جنرل امجے شویب صاحب ہیں جو کہ پہلے آرمی کے آفیسر رہ چکے ہیں اور اب ہمارے جو ڈیفینس اینالیسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں انڈیا کے جہاز اترتے ہیں اور یہاں سے ڈالر لوڈ کیے جاتے ہیں اور انہیں سمگل کیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہوگا اگر ایسا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ اقتدار پر جو لوگ بیٹھے وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور تو کسی نیچے کے طبقے کی جورت ہی نہیں ہے یہ ایسا کو کام کر یہ اعلیٰ سطح پر ہی جو معاملات ہیں وہ اعلیٰ سطح پر ہی سارا نیام دے رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں اگر کوئی عام انسان کہتا ہے شاید ہم اس کی بات کو اتنی ویلیو نہ دے دے اتنا غور نہ کرتے امجر شویب صاحب جن کا اتنا تجربہ ہے اور سیکنڈلی وہ ہدھ ہمارے جو بہت اہم دارہ اس میں رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے فوج کے وہ جو ان سے ہیں وہ ریٹائٹ جرنل ہیں ٹھیک ہے لیفٹیننٹ جرنل ہیں اگر وہ اتنی یہ بات اتھینٹی سٹی سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اتنے دم کے ساتھ تو اس کا ملہبہ کچھ تو اس میں بات ہوگی یہ تو لازمی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ آگ جلتی ہے تو دعاں اٹھتا ہے کوئی نا کوئی تو بات ہے نا پانچ پرسنٹ ہے داس پرسنٹ ہے پیس پرسنٹ ہے کوئی بات ہے تو بات نکلی ہے نا آگے تو یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے اس میں آپ کو لگتا ہے انڈیا کا قصور ہے کہتے ہیں کہ وہ مرگی اپنی اچھی ہونا تو کسی کے گھر میں انڈا کیوں دے انڈیا کا قصور بات میں ہے پہلے یہ کہ اپنے لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں نا تو ہماری لوگ بیج رہے ہیں تو ان کو شرم آنی جائی ہے یہ جو ایسا کام کرتے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کا بیڑا کر رہے ہیں ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے ہمارے پیسے ہیں ہماری قوم کے پیسے ہمارے مستقبل کے پیسے ہیں یہ کیوں بھیج رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا جونس ہے وہ دشمن ہے انڈیا ہمارا مخالف ہے اور دوسری طرف دیکھیں ہم اگر ایسا کر رہے ہیں یہ امجر شویب صاحب کی خبر ہے اگر واقعی اس میں تصدیق ہے اس کی کوئی سچائی ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ ان کو الزام لگاتے ہیں اور ان کے سامنے ہی ہم اتنی سمگلنگ کر رہے ہیں یا اپنا جونسا پیسہ بار لے کر جا رہے ہیں بھائی انڈیا دشمن جو ہے نا وہ ہماری عوام کا ہے ہماری عوام کا وہ دشمن ہے ہم ان کی عوام کے دشمن ہیں یہ جو عالی اقتدار پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ آپس میں سارے دوست ہیں یہ آپس میں دوست ہیں یہ کوئی آپس میں دشمن نہیں ہے دشمن ہم اور وہ ان کی عوام ہے غریب لوگ ہیں غریب لوگ تو غریب لوگوں میں آپ کو نہیں لگتا دشمنی بلکہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں چاہیے ہم ان سے پیار کریں وہ ہمارے سے پیار کریں محبتیں بانٹیں دشمنی میں کیا پڑا ہے یہ تو ان لوگوں نے ہمیں وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ہمیں ان کے ساتھ لڑا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں برا کہہ رہے ہیں اصل میں یہ آپس میں ایک ہی ہیں سارا لیندین ان کا سارے معاملہ جو ہیں جتنے بزنس ہے جو پیسہ ہے یہ ورڈ لیول پر سارا ان کا ایک ہی جگہ بے باہر جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں یہ کٹھے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو بے کوبنایا ہے وہ ان لوگوں نے یہ اس میں کسی کے ادارے یا کسی شخص کا نام تو نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں ہیں باقی یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ علا سطح پر کام ہے اس میں بزنس میں لگا لیں اس میں کوئی بھی ادارہ کوئی بھی لگا لیں یہ سارا اتلی سطح پر کام ہوتا ہے شکریہ جی آپ سار کچھ بات کرنا چاہیں گے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں جرنل امجد شویب صاحب ہیں جو کہ ہمارے دیفنس اینالیسٹ ہیں اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں انڈیا کے جہاز لینڈ کرتے ہیں وہاں پر ڈالر لوڈ کیے جاتے ہیں اور وہ سمگل کیے جاتے ہیں یعنی پاکستان سے پیسہ منی لانڈرنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ انڈیا کے جہازوں میں کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا بلکل ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے کل جو ہوئے اس ملک میں جب ایک جیتی ہوئی پارٹی کو آپ را سکتے ہیں تو کیا پکیا ڈالر باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو کون اس کا قصور وارہ ہے انڈیا کا قصور وارہ ہے انڈیا کیا پاکستان کی اجازتیں بغیر پاکستان لینڈ ہو سکتا ہے آپ بتائیں ایسے ہر چیز جو بھی پاکستان میں اگر چڑیا بھی مار جاتی ہے پاکستان میں بارش بھی بے موسمی آ جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا نے کروائی ہے یہاں پر جب ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے ایک ہسر ساری سیاست ہے آپ کو بھی پتہ بچہ کون ہے یہاں میں سب شعور والے بندے کھڑے میں ہیں سب کو پتہ دو دو کتنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ کون کون ملا ہے ابھی ایکس وائی کی باتیں ہو رہی ہیں سب کو پتہ ایکس وائی کیون ہے بلکل آپ کو میرا لاز سے آپ مجھے پڑے لکھے لگ رہے ہیں اور لاز میں آپ سے یہی کوئسٹن ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہم انڈیا کو قصور وار اگر ہو رہا ہے تو انڈیا کو قصور وار ٹھہرا سکتے ہیں کل جو اس ملک میں ہوا تھا اس کے لیے ہم انڈیا کو قصور وار ٹھہرا سکتے ہیں دلکل نہیں ہمارے اپنا انٹرنل میٹر ہے تو پھر باقی کاموں کے لیے ہم کیسے انڈیا کو جو قصور وار ٹھہرا ہیں یہ دیکھیں جی اگر گھر میں اپنے ہمارے کوئی گلت ہو رہا ہے تو ہم قصور یا گلتی کسی دوسرے ہمسائے کی ڈال دیں یا کسی ہمسائے کا نام لے لیں کہ جو وہ گلت کر رہا ہے یا وہ گلت کروا رہا ہے مرگی کی مثال دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے دیسی کے تاکہ ہر بلے کو سمجھ آسکے کہ ہماری مرگی اچھی ہوگی تو کسی کا گھر میں انڈا نہیں دے گی اگر ہماری مرگی گندی ہے تو وہ دوسرے کا گھر میں انڈا دے گی اس میں مرگی کی بات ہے ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی خامیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور جو حقیقت میں ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے بجائے ہر کام کا الزام انڈیا پر لگائیں ہر کام کا الزام ہم یہ کہیں کہ یہ یہودیوں نے کروا دیا یہ ہندووں نے کروا دیا اس پر ہم الزام لگانے سے ہمارا اپنا نقصان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی غلطیوں کو بہتر کریں کسی اور سے بات ساتھی تھٹے حکملہ نکلتے ہیں چاہے ہو نواز شریف ہے چاہے ہو مران خان ہے چاہے مرضی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام محمد بلال محمد بلال میرا آج کا جو ٹاپک اس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں پاکستان کے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں جنرل امجد شویب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ائرپورٹ پر انڈیا کے جہاز یہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں یا مہینے میں تین دفعہ لینڈ کی ہیں ایمرجنسی لینڈنگ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی ٹیکنیکل خرابی کے وجہ سے لینڈ کی ہیں اور اس میں پیسے لوڈ کر کر ڈالر لوڈ کر کے سمگل کیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسے ہے میں نہیں سمجھتا کیونکہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی اس کے ہوتے ہوئے کوئی اتنی حمد کرے میں نہیں اس کے اگر بیان دیا کسی بات سے دیا تو اس کے بارے میں تحقیق تو کرنی چاہیے اس کے پیچھے ہے کون لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو اگر کوئی ہوگا آپ کو کیا لگتا کون ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر کون ہو ابھی جیسے کہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں کہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ نواز شریف کی مودی کے ساتھ جیسے شادی میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا دوستی وغیرہ تو اس کی طرف ایسے عمامی ذہن تو اس کی طرف جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے انہوں نے بھی کون سا کوئی کنفرم خبر دیا انہوں نے یہ اپنا ایک وہ کیا ہے کہلیں تجزیہ کیا ہے یا ایک نیوز کو انہوں نے لوگوں تک پنچایا کہ بھائی وہ کار رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ چیز ہے میں اگر میری راہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان ایسا ہو سکے یہ نہیں امرجنسی دور پر ہو سکتا ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک ماہ یا دو ماہ میں تین دفعہ لینڈ کرنا اور تلوکات بھی ہمارے اچھے نہ ہونا اور پھر تین دفعہ جہاز بھی لینڈ کرنا دوبائی بھی لینڈ کر سکتا ہے یہ بھی بات ہو تو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی نہ تو اچھا نہیں ہوگا جو کر جو اس میں شامل ہے جو سازش ہے یا مداخلت کر رہا ہے جو بھی اس کو نام دے لیں تو جو بھی کرے گا اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا بہت شکریہ جی شکریہ اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام مگی سرفراز کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں سیکنی کے بھی پڑھ دیں ابھی زبردست تھوڑا سا ادھر کو دیکھئے گا اور میرا آج کا جو سوال ہے جس پہ میں ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جرنلیسٹ ہیں سینئر جرنلیسٹ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا کے جہاز کراچی کے ائرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ڈالر ہیں وہ سمگل کیے جاتے ہیں پاکستان سے ڈالر بیجے جاتے ہیں انڈیا کے جہازوں کے سن ایسا بلکل غلط ہے پاکستان اس میں کوئی انڈولمنٹ نہیں ہے پاکستان ایسا کریں نہیں سکتا کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں ایسا بلکل غلط ہے جس نے بات کیا وہ بلکل بہت یعنی کہ بہت غلط بات کیا انہوں نے ایک نیوز دی ہے نا ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا پاکستان اس میں انڈیا کے جہاز ہیں انڈیا جانے پاکستان میں انڈیا کے جہاز ہیں اگر اچھا ہو رہا ہے تو وہ انڈیا کر رہا ہے انڈیا کر رہا ہے پاکستان میں لینڈ ہو رہے ہیں پاکستان سے پیسہ لوڈ ہو رہے ہیں ڈالر لوڈ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی انڈیا کا پہلی تو اس لیے یہ ہوگا کہ جب وہ جہاز یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری جو فوج یا ہماری جو پولیس ہے وہ چیکنگ کرے اگر چیکنگ کے دوران انہوں نے پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے اس کے خلاف سادش کی یعنی کہ اس کے خلاف اپیل کیا پتہ چلے یہ کیا کر رہے ہیں کون وال میں بلکل بہت شکریہ سلام علیکم و علیکم اسلام آپ کا نام داود کیا کرتے ہیں جی میں سٹیڈی کرتا ہوں سٹیڈی کرتے ہیں زبردست میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جرنل شویب ریٹائٹس ہیں وہ ہمارے دیفینس اینالیسٹ ہیں پاکستان میڈیا میں انہوں نے یہ خبر کی ہے کہ جو انڈیا کے جہاز ہیں وہ کراچی میں اترتے ہیں اور یہاں سے ڈالر لوڈ ہو کر سمگل ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے اور اس کے پیچھے اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے ایسا ہے تو بلکل ہے لیکن ان کے پیچھے وہ ہی ہیں جن کے جہاز اترتے ہیں ان کے انڈیا والوں کے جہاز اترتے ہیں تو انہوں نہیں ہونے